بسم اللہ الرحمن الرحیم گنڈیریاں چوسنے سے مسوریں وضبوط ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا کھانا یاداش کو کمزور کرتا ہے اور گھر میں رزق کی تنگیر کا بائیس بنتا ہے لیچی کا پھل کھانے سے بلگم صاف ہو جاتی ہے اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کرتا ہے تو آپ گھر میں کوئی بھی جانور پار لے اور پھر اسے ازاد چھوڑ دیں ٹھنڈے پانی سے گسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے زیادہ گرم کھانا دل اور پھپڑوں کو کمزور کرتا ہے زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہمیشہ دوبلی پتلی اور سمارٹ نظر آنا چاہتی ہو تو سونے سے قبل لحسن کا ایک کترہ ناف میں ڈال دیا کریں اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی اور آپ ہمیشہ جوان نظر آوگے فالسہ کھانے سے میدے کی جلنہ اور کھراش ختم ہوتی ہیں دودھ کے ساتھ جلے بھی کھا لینے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے چہرے پر پیاس کا رس لگانے سے چہرے کے داگ دبے ختم ہو جاتی ہیں تربوس کھانے سے پاکھانا سیاہ نہیں آتا لمبے ناک والی عورت دیماغ کی تیز ہوتی ہیں جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو ایسی عورت صبح کی وقت کاجو کھایا کرے سر میں تیل لگانے سے جسم کی سوستی اور کہلی اور ڈیلے پن کو ختم کرتا ہے اس پا گول ایک چمچ صبح نیحارمو ایک چمچ اثر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں اسی آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی لیمو کا استعمال جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی گونڈ گونڈ کر کے پینے سے فائدہ ہوگا ایک دم ہرگز زیادہ پانی نہ پیئے سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کی بال سفید نہیں ہوں گے جن لوگوں کا پیٹ ساف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ سونٹ استعمال کریں اور اپنے کھانوں میں سونٹ کا استعمال کیا کریں پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھیں ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہیں تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں زیادہ تر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہوگا اور گھٹنے کمزور ہوں گے مسانے کی تکلیف ہو یا بار بار پشاپ آتا ہو تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو ہریڑ کا مربع کھانے سے پشاپ کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہیں اگر پلاسٹک کے برطن میں ہلدی کے نشان پر جائیں تو نشان کو ختم کرنے کے لیے برطنوں کو بیسن سے دھولیں اسے ہلدی کے نشان ختم ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپیر کے کھانے میں سالات کھایا کریں اگر آپ روزانہ دو سے تین کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بھڑنا شروع ہو جاتا ہے ایک مہینے میں شگر کا نامو نشان بھی نہیں رہے گا اگر آپ کو شگر کا مسئلہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے ویسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائیں سورہ یونس روزانہ ایک بار پڑھ لیں پانی پر پھونک مار کر پی لیں ایک مہینے کے بعد شگر کا نامو نشان بھی نہیں رہے گا نظر کمزور ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو تھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہے ان کی سماعت کمزور ہوتی ہیں خواب میں کالی رنگ کا لباس نظر آنا رزقی تنگی کا باعث بنتا ہے صبح اٹھ کر گرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے طبی واہرین کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے کچھا دودھ پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوتا ہے اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ مزید بڑھ جائے تو پکا ہوا کیلہ کھایا کریں کیلہ کھانے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے جسم میں کسی بھی حصے پر کھارش کا مسئلہ ہو تو ایلوویرہ کے پانی سے افاقہ ہوگا مٹاپا کم کرنا ہے تو نیو گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں نیہار مو میتھی دانا چوس لیا کرو ستر سال تک مٹاپا نہیں آئے گا کھانے کے بعد بھاری پن میں سوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں مرچے کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں یہ چیزیں آپ کو طاقت دیں گی ان میں سے دیسگی چنے کی ڈال خجور انار بکرے کا گوشت انجیر انڈا شامل ہیں روزانہ یوگا کنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی جو عورت روزانہ اکھروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی جائیں چنے کی ڈال سے چہرہ دونے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اکثر باتیں بھولیں لگ جاتی ہیں جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں کالے رنگ کا دوبٹہ پہنے والی عورتوں کی بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پانچ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے دوسری بات اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کل کو جب آپ نے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو کہتے ہوئی ناشرمانہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات سے تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا پانچویں بات یہ فرمائی کہ سبر کرو ہر حال میں سبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور سبر ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام فالسے کا رس پینے سے میدہ ٹھنڈا رہتا ہے جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی نیہار مو فالسہ کھانے سے میدے کی تضابیت ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتی ہے نیہار مو فالسہ کھانا میدے کو ٹھنڈا کرتا ہے مو کے چھالے ختم ہوتے ہیں اگر ڈان ٹیڑے ہو تو دانتوں پر مسوا کیا کریں اگر کسی کپڑے پر گی وغیرہ کا داگ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموہ اور نمک لگا کر ساف کریں داگ اتر جائے گا مو سے بدبو آتے ہو تو الائچی کے دانے چبا لیا کرو اگر دیماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پیئے دیماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی گرمیوں میں دودھ خراب ہونے سے بچانے کے لیے چھٹکی بر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کرو دودھ خراب نہیں ہوگا جو مائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بڑے گوشت کی یکنی بنا کر پیا کریں اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن نہیں ہوتی اور بکھار میں ارام ملتا ہے پیاس کٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیڑ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں بیر کھانے سے پیڑ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں پودینے کے پتوں کو اپنی جیلد پر رگڑنے سے جیلد نرموں ملائم ہو جاتی ہیں قد بڑھنا رک جائے تو صبح صویرے نیہار مو لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے اگر کسی انسان نے بہت جلدی اپنا وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو اُبال کر کھائیں تربوس جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے لیموں کا رس ہر رات کو اپنے چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ ساف ہو جاتا ہے اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں میل دور ہو جائے گی جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پیا کریں بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے درد میں ارام ملتا ہے کیلہ کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے مسانے کی کمزوری گلے میں کھراش زبان پر چھالے پوشیدہ امراض امراضے کلب میں روزانہ کھیرہ کھانے سے چہرے پر رو نکال جاتی ہیں موٹے لوگ دہی میں دارچینی ملا کر کھائیں وزن اور پیٹ کم ہو جاتا ہے جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دیں وہاں سمجھ جاؤ رزق کی فاروانی ہوتی ہے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے یا لکوریا ہے تو آپ روزانہ دس بادام کھا لیں تو آپ کو ان دونوں تکلیب سے نجات مل جائے گی زندگی برد دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے میں پیاس کٹ کر کھاؤ اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی تھنڈی روٹی کھانا جگر کو مضبوط کرتی ہے گرم روٹی کھانا میدے کو خراب کرتی ہے آنکھوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کریں جو لوگ روزانہ کمس کم بارہ منٹ ووک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بھی بیماری نہیں گھیر سکتی صبح دیر سے اٹھنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے جو لوگ روزانہ چیری کھا لیتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں آرام آ جاتا ہے دہی زیادہ کھٹی ہو تو اس میں تازہ دودھ شامل کر دو دہی میٹھا ہو جائے گا رات کو اٹھ کر پشاپ کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کو چہرے پر لگاؤ ہلکے دور کرنے ہے تو آلو کا رس بہترین ہے رات کو رانی کا پھول سونگنے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے کبز ہو جائے تو بکری کے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پیلو کبز فوری کھل جائے گی رات کو چاول کھانا پیٹ کی چربی میں اضافہ کرتے ہیں روزانہ تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہیں خون کی کمی ہو تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو تاکہ آپ کی کمر درد سے محفوظ رہ سکے پیاس کا گودہ بالوں میں لگانے سے بال گنے ہو جاتے ہیں ذہنی کام کرنے والے گوش چھوڑ کر صرف سبزیاں اور پھل کھایا کریں ان کا دماغ بھی تیز ہوگا ذہنی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی سکون محسوس ہوگا جن کو کھون کی کمی ہے وہ صوبہ اٹھ کر کھجوریں کھایا کریں جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ مکہی کا لازمی استعمال کریں اس میں آئرن کی فائیور مقدار ہوتی ہیں پیسی ہووی سوف اور پیسی ہووی کولونجی پانی میں اُبال کر پیر رہے شگر جڑ سے ختم ہو جائے گی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور پیڑ کی چربی ختم ہو جائے گی نین نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور ایک چمت شہد کھا لیں دودھ گرم کریں اب اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور اسے پی لیں اسے کمر درد سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ مل جائے گا کبھی بھی آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگا حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گوڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لو اس سے حمل میں کمزوری نہیں ہوگی بن گوبی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے ادھرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے لیمو کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کا رنگ گورا ہوتا ہے پیٹ کی بھڑتی ہوئی چربی ہٹٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیور ٹھیک رہتا ہے کچھے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گنہ بند ہو جاتے ہیں دن بر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو تھکان ختم ہو جائے گی جو لوگ واشرو میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہیں ساف اور نرم روئین دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو آنکھوں کو آرام ملے گا ایک ہفتہ کچھا پیاس استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں کچھے دودھ کو ساملے رنگ اور خراب جیلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کھانے کو اچھے سے چبا کر نہ کھانے سے تیزی سے نگل جانا پیٹ پھولنے کا بائیس بنتا ہے ناک پر ہاتھ پھینے سے ناک کی صلاحیت اور سونگنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں لمبا سجدہ کیا کریں انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور آپ کے ٹانگوں میں درد کی وجہ پانی کی کمی ہے جو لوگ زندگی پر جوان دہنا چاہتے ہیں تھنڈی چیزوں سے پرہیس کریں دماغ کی گرمی ہو تو تربوس کھایا کرو سفید آٹا کھانے سے میدے کی بیماری ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ کبھی بھی کیلے کا استعمال نہ کریں نیہار مو دہیں کھاؤ پیٹ کی گیس دور ہو جائے گی مو سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں جب بھی آپ کو گلے میں خراش ہو یا گلے میں درد ہو تو آپ چوکلیٹ کا استعمال لازمی کریں چوکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم کرنے میں مدد ملتی ہے بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے اس سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے نیہار مو آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوگا آم کو تھنڈا کیے بغیر کھاؤ جسم کا درد دور ہوگا آم دہیں کے ساتھ کھانے سے فوری کبز کھل جاتی ہیں تھنڈا پانی پینے سے داند کمزور ہوتے ہیں کھانا کھاتے وقت روٹی کے لکمے کو اچھی طرح چبا کر کھایا جائے میدہ ٹھیک رہتا ہے پیٹ میں گیس نہیں بنتی اگر آنکھوں میں دھنلا پن نظر آئے تو نیہار مو سورما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں آم کھا کر اوپر سے پانی پینہ ایسے ہے جیسے کہ زہر پینہ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے بدحضمی ہو جائے تو دودھ استعمال مت کریں گرم روٹی میدے کو خراب کر دیتی ہیں مرچوں کا استعمال کرنے سے عمر کم ہوگی جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ تھنڈی چیزوں سے پرہیس کریں رات کو سونے سے قبل دودھ پی کر فوراں سو جاؤ پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں بیماری کے دوران نرم اور کم گزہ کھایا کریں نیہار مو دہیں کھایا کرو آپ کی پیٹ میں گیس اور تضابیت دور ہو جائے گی کھانے کے درمیان پانی کم سے کم پیا کریں کھانے کے درمیان کم سے کم پانچ گھنٹوں کا وقفہ ضروری ہے لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے آنتوں کے اور میدے کو نقصان پہنچتا ہے دوپیر کو کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے بیتل کھلا میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کے امراض نہ ہوک ہو جاتی ہیں پانی پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے کڑوی پدا مت کھائیں اسے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہیں نیہار مو گرم پانی پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے کھالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے کولونجی کو لیمو کے رس میں بھگو کر خوش کر کے پیسرے صبح شام ایک چھٹکی کھائیں انشاءاللہ چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا سو سال تک میدے کے امراض ختم ہوں گے پیٹ میں گیس نہیں بنیں گی کیا آپ جانتے ہیں کہ نین کی کمیں کی وجہ سے آپ دس سال پہلے بھوڑے ہو جائیں گے اگر عورتیں ناف میں ادرہ کا رس ڈالے دس دن میں دھوگلی پتلی ہو جائیں گی جس کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ بندگووی کے پتے کو ہفتے میں دو بار سر پر مسئلے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہری مرچے کھانے سے بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہیں کھانے کے ساتھ پیاس کا استعمال خون میں شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے پیاس کھانے سے میدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتے پیاس دوپیر کے وقت کھانا مفید ہے رات کو کھانا نقصاندہ ہوتا ہے انار کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے تھنڈا دوچ صحت کے لیے فائدہ مند ہے فالسے کا جوس جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور آپ کے چہرے پر نکھار لاتا ہے تھنڈا دودھ رات کو پینے سے گریز کریں فارمی مرگی کا سالن کھانے سے موٹاپا جلدی آ جائے گا آم کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرز سے بچا جا سکتا ہے دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ چمکتار اور ہاتھوں پر بھی چمک آ جاتی ہے میدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پیئیں اسے میدہ تندرست رہتا ہے انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے یہ گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو یا پھر سر کی خوشکی ہو یا دھیما کی کمزوری ہو بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیر لگایا کریں ان سب بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے کمزور لوگ اگر دس انجیر کھالے دوبلا پن ختم ہو جائے گا نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو ناف کے ارد گرد سرسوں کا تیر لگائیں عورتیں اگر موٹاپے سے جان چھروانا چاہتی ہیں تو نیہار مو لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں اس سے جسم کی چربی بہت جلدی پیگلتی ہے صبح اٹھ کر گرارے کرنے سے سینہ ساف رہتا ہے خواب میں کائے رنگ کا لباس نظرانہ رزق میں تنگی کی باعث بنتا ہے زیادہ ٹوماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف تین چیزیں استعمال کریں سبزیاں دیسی گی اور دودھ مکہی کھانے والے کو موٹاپا کم ہو جاتا ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے کھون کی کمی ہے بال کمزور ہیں تو اس کے لئے روزانہ تین چاردانے کشمش کے نہار مو کھا لیں بچے کو بدحضمی ہو جائے تو پدینہ پانی میں اُبال کر بچے کو بلا دیں ہازمہ ٹھیک ہو جائے گا جو لوگ بالوں میں کنگی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑتے ہیں فجر کی نماز کی فوری بعد سونے سے گھر میں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس گھر میں صوبہ صوبہ جلدی صفائی ہو جاتی ہیں اس گھر میں رزق آتا ہے دن کے وقت پانی کم پیو تو رنگ ساولہ پڑ جاتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے اقل کم ہوتی ہے انجیر کے تین دانے کھا لینے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں اگر آپ کی عمر بھڑ رہی جاری ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو رات کو سوتے وقت بادام کھا لیں اس سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا ہڈیاں اور جوڑ مضبوط رہیں گے اور آپ کا حافظہ بھی مضبوط رہے گا یہ تین چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے شکر شہد اور خجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو آپ ادھونی طور پر بلکل ختم ہو چکے ہیں صوف کی چائے پینے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے تھنڈا پانی استعمال کرنے سے دیماغ پر اثر پڑتا ہے دیماغ کا فالج بھی ہو سکتا ہے صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں آلو بکھارا کھانے سے میدے کی تضابیت اور جلن دور ہوتی ہیں اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہا لے بدبو آنا ختم ہو جائے گی ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک زور کر دیں شکریہ